جب ہر مارlی ڈاکٹر کے کیونئے کی زیادہ میں ایک بھی ہارے میں ہر ایک بھی بھی باہدہ راگران میں ٹکڑ شیئلے میکنے میں ایک عkuSP کرو ہزاَ پیار سے بات کرو آیا کو دے کے بڑا گفسر اور جہل سے فیل ہوتا ہے دو بڑا گناہ جارہا ہوتا ہے وہ سمجھے کہ شاہد ہی ڈاکٹر اس کے ساتھ فلیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ غصر میں مرنے کے پاس آتی ہے اور اس دوکٹر سے اپسور سے ہمارے شوڑی سے ہٹا کر اسے چھٹکا سے دیتی ہے ہاتھ کو اور ہمارے کا ہاتھ پکڑ دیا اور اسے روم کے باہر لے جاتی ہے اور باہر لے جا کے اسے اتنا زیادہ ٹانٹنے لگ جاتی ہے تو ہمارے رونے لگ جاتی ہے کہتی پہلے میں اتنے دعا سے مجھے اتنا رونا آرہا پر سے تو مجھے ٹانٹی جا رہی ہوتا ہے لگتی ہے اور کیا کروں تو میں نے دکھ رہا بہتا ہے اور داکٹر دماغسٹ کیسا بہیو کر رہا ہے تو میں نے کہتی ہیاروں سے مجھے چپ کر رہا تھا میں رو رہی تھی اور نیچرل بات ہے کوئی بھی لٹکا کسی لڑکی کو روتے ہوئے نہیں دیکھے گا اپنا رومال تو آگے بڑھائے گئی نا انسانیت کے ناتے سے تو اس نے بھی وہی کیا آلیا کہتی انسانیت کے ناتے انسانیت کے ناتے کوئی کسی کا رات کو پیچھا نہیں کرتا انسانیت کے ناتے کوئی کسی کو اتنا زیادہ فیورن نہیں کرتا جتنا وہ تم پر کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں نا کوئی اور جا کر رہا ہے تم اس ڈاکٹر سے جتنا ہوسکے دور ہو تو میں نے کہتی کیا مطلب پیچھا کر رہا ہے کیا سکر کیا سین ہے کیا کہہ رہی ہو تم ہوش میں ہو تم آلیا کہتی میں بالکل ہوش میں ہوئی جو ڈاکٹر تھا اس نے کر رہا تھا ہمارا پیچھا کیا تھا تمہارے گھر کے باہر تک کیا آیا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی نیت خراب ہے تمہارا پیچھا تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں اس سے جتنا ہوسکے دور ہو تو میں نے کہتی پاغل ہو کیا جب تم جانتے تھے تو تم مجھے اس ہوسپیٹر میں کیوں لئی آلیا کہتی یہ تو میری غلطی ہے نا مجھے تمہیں اس ہوسپیٹر میں لانے نہیں چاہیتا بٹو اس کے میں کیا کرتی میرے سمجھ میں کوئی نہیں آیا اور گھر کے زیادہ قریب یہ ہوسپیٹر تھا تو میں تمہیں یہاں پر لے آئی مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں پر پھر یہ تمہارا سا فلٹ شروع ہو جائے گا مجھے لگا کہ یہ اچھا انسان ہے ہماری ہیلپ کرنے کوشش کر رہا ہے بٹ نہیں یہ تو اپنے کسی چکر میں ہے اس کی چھوڑو تم بچے ہو تمہیں نہیں نظر آ رہا ہو تمہارا سا کیسے بہیو کر رہا ہے تمہیں لگ رہا ہو تمہارا سا فلٹ کرنے کے کوشش کر رہا ہے تمہ آیا کہتی نہیں مجھے تو ایسا بلکل نہیں لگا تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوگی اس ٹائپ کا نہیں ہے اگر ایسا ہوتے تو مجھے تھوڑا سا تو پتا چلی جاتا ہے بہت اچھا ہے اس ٹائپ کا نہیں ہے تمہیں غلط لے رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے تو حالی کہتی اچھا میں غلط لے رہی ہوں ہاں تمہیں تو میں ہمیشہ بے وکوف لگتی ہوں تمہیں تمہیں ایمانی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جو کرنے چھکر ہو جاؤ پھر اندر بیٹھو اس کے پاس تو مہا آیا کہتی یا آف ہو یا تم تو چھوٹ چھوٹ بات پر مان جاتی ہو اور تمہیں شرم نہیں ہوتی ایک تو ویسے تم کہتی ہے میں بیمار ہوں مجھے ریسٹ کی زورت ہے یہ وہ تو ریسٹ میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کے ریسٹ میں اس کو دوائیں کی بجائے سے یہ ڈانٹ سنانے یا تم نے ڈانٹ کھلانی ہے تو حالی کہتی اچھا نہیں ڈانٹوں گی مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ہے تمہیں اپنا خیال نہیں رکھ سکتی تمہیں ذرا نہیں پتا چلتا کس انسان کی کیا نیت ہے تو مہا آیا ہسی کہتی تمہیں بڑا پتا چلتا ہے مجھے پتا چلتا ہے اس کی نیت فیسی نہیں ہے تو تم ٹینشن نہ لو تو حالی کہتی کیا کہا اس نے چھوٹی دیا تھی مہا آیا کہتی ہاں ہو گئے اب چلو نا گھر چلتا ہے تو حالی کہتی پہلے میں تمہیں یہاں سے نہیں لے جاتی لیکن اب تمہارا جانا ضروری ہے چلو یہاں سے مہا آیا ہسی ہے کہتی بہت زیادہ بزازیب نہیں ہو جاتی تم کبھی کے مجھے لے کیا رہا ایسا کچھ نہیں ہے تم غلط ہو تو حالی کہتی ہاں ہاں میں ہی غلط ہوں تم ٹھیک ہو چلیں اب یہاں سے تو حالی پھر ہمارے کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے واپس مطلب رومے لے کے جاتی ہے وہاں پہ انکل اور آلیا کی جو مہتین پہلے سے وہاں پہ مجود ہوتا ہے تو وہ کہتی کیا وہاں مل گئی تو وہ کہتی ہاں انجازت مل کے چلیں تو انکل کہتی ہے یہ کیا زبان سے اجازت لے جا کے فوم فیل کون کرے گا ساری فومیلٹیز کون کرے گا ڈسچارج پیپر سے سائن کون کرے گا تو ہاں ہسی کہتی افکورس آپ کریں گے اور کس نے کرنا ہے تو انکل کہتی ہے ٹھیک ہے میں فومیلٹیز ساری ججرمیاں پوری کر کے آتا ہوں تم لوگ ریڈی ہو جو ہمائے کہتی پاپا میں تو ریڈی ہوں میرا بس نہیں چلتا ہے میں بھی یہاں سے بھاگ جاؤں ہاں 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 سمجھ رہے ہیں تمہارے جس بات ہم بیٹھو اپ ٹکے یہاں سے جب تک پاپا نہیں آ جاتے تو انکل میں طرف بھار چل جاتے ہیں تو آنٹی جو ہوتی ہے انکل ایک اول آ جاتا ہے وہ بھی بھار چل جاتی ہے تو آلیو جو ہوتی ہے غصے میں موگ پھولا کے ایک سائیڈ پر بیٹھو ہوتی ہے تو ہمائے ہس بھی ہوتی ہے اسے ہسی بھی آ رہی ہوتی ہے غصہ بھی آ رہی ہوتا ہے کیوں اتنا غلط ہوئی تھی ہے مجھے مہر میں ایسا کیوں سوچتی ہے تو وہ پھر جاتی ہے ایک ساتھ پکھنے لینے لگ جاتی ہے تو آلیو جو ہوتی ہے تو ہمائے پھر نیچے بیٹھ جاتی ہے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو ٹھیک ہے چلو مانا تمہارے گھنے پر مان لیو کیوں میرے ساتھ فلٹ کر رہا تھا تو تمہیں کہہ رہا گا میں اس کے ساتھ میں بھی فلٹ کروں گی افکورس یا نہیں کروں گی اور ابھی تک مجھے اندر سے فلٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اگر آ رہی ہوتی تو میں وہاں پہ ایک منٹ بھی رکھتی تو آلیو کہتی اب تمہیں نے بول دیا نا تو تم کیوں اس کے سائل لے رہی ہو تو آلیو کہتی اچھا بابا نہیں لیتی اب دوسروں کی چکر میں ہم کیوں آپ اس میں لڑیں تو آلیو کہتی کیوں لڑیں بتاؤ کیوں لڑیں تم تم غصر دلاتی ہو تو بھی ہمارے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے نا ہماری کہتی اچھا بابا سب میری گلتے سوری بس اب سے لڑائی نہیں کریں گے تو آلیو کہتی اب حق تو گردو یار آلیو کہتی نہیں کرنا مجھے آلیو کہتی سوچ لو ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہیں آسے آلیو پھر پھٹ سے کھڑی ہوتی ہے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اسے زور سے حق کر لیتی ہے کہتی اوف یار میں ہماری یہ چھوٹی موٹی جو لڑائی ہیں نا بڑی مس کر رہی تھی قسم سے تو آلیو کہتی اچھا جی آپ کو خوشی ہوتی ہے جب ہم لڑائی کرتے ہیں آلیو کہتی اس جائب کی نہیں مطلب یہ چھوٹی موٹی سے مزے مزے کی لڑائی ہوتی ہے نا یہ لڑائی تھوڑنا یہ تمہاری پیار محبت ہے اس میں بڑا مزہ آتا ہے مجھے تو آلیو کہتی اچھا جی یہ بڑے مزے لے رہی ہو کسی دن یہ پیار محبت کی لڑائی جنگ میں بدل جائے گی اس دن تم سے پوچھو گی تو آلیو کہتی تو پاس تخفار ایسے تو مت بولو ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہماری لڑائی لڑائی ہی رہے گی پیار محبت کی نوک جوک لائے گی جنگ کبھی نہیں بنے گی تو آلیو کہتی ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا میں تو اسی بول رہی تھی تو آلیو کہتی پھر آلیو کہتی آلیو کہتی کتنا ٹائم ہو گیا آلیو کہتی کس چیز کو آلیو کہتی ہم دونوں کو سپریٹری ٹائم ہی نہیں ملا ہم نے پیار سے کوئی پیار بھری بات ہی نہیں کی تو آلیو کہتی مل جائے گا مل جائے گا ٹینشن ہوں ابھی گھر جا رہے ہیں کس لئے جا رہے ہیں آلیو کہتی تمہارے ریسٹ کے لیے آلیو کہتی نئی پار ساتھ میں ٹائم سپنڈ کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں آلیو کہتی جیسے گھر نہ ہو گیا جی پارک ہو گیا گھومنے پھرنے اور ٹائم سپنڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم آلیو کہتی ہاں ہاں پارک ہی ہے ہمارے لیے تو دونوں پھر آپس میں ہسنے لگا آلیو کہتی ممو آتی ہم آجاتی ہیں اور کہتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم دونوں ہستے ہوئی اچھی لگتی ہے ہسے ہی رہا کروئے کیا ہر بات پہ تم لوگ مو پھلا لیتی ہو تو آلیو کہتی ہاں ماما آپ سے ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے تو اتنے دن میں جو ہاتے ہیں مائے کا باپ آ جاتے ہیں کہتا ہے چلو بیٹا گھر چلیں تو مائے تو بڑے خوش ہو جاتی ہے بھاکے باپا گوہ کر دی کہتی ہے باپا چلو نا آپ کی دیر ہے میں تو کب سے درازے پہ کڑی ہو تو آلیو اور آنٹی ہسنے رنگ جاتی ہے تو پھر یہ لوگ جاتے ہیں گھر جانے کے لیے باہر ہنگلتے ہیں ہم سپیٹل کے بار تو دیکٹر ہوتا ہے وہ کیمرے سے ان لوگوں پر نظر رکھے ہوتا ہے کیا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر مامو ہے تو میں مامو بول دیتی ہوں امینہ مائے کے جو مامو ہے وہ کیمرے سے ان پر نظر رکھے ہوتا ہے تو ایک ایک مومنٹ پر کب جا رہی ہیں کب یہ تو کیمرے سے مطلب مائے کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے مطلب اس کی ایسے کیمرے کی سکریم ایسے ہاتھ لگا کہ کس کر رہا ہوتا ہے کہ میری پیاری بیٹی تم میری بیٹی ہو تم میرے پاس رہو گی بہت جل میں تمہیں ان لوگوں سے دور کر دوں گا اور اپنے قریب لا دوں گا مطلب ایسے باتیں کر رہا ہوتا ہے جب مائے کے پاپا کو دیکھتا ہے تو اسے بڑا قصہ آ جاتا ہے کہتا ہے صرف یہ انسان ہے صرف اس کی وجہ سے میں نے اپنی بہن کو کھو دیا لیکن اس کی وجہ سے میں تمہیں نہیں کھوں گا یہ ہمارے بیٹ کبھی نہیں آ سکتا ہم اسے آنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا مطلب بڑے گسے میں ہوتا ہے میں گوز وجہ ہی سمجھتا ہے کہ اس کی بہن جو ہے اس سے دور ہو صرف مائے کے بابا کی وجہ سے دوسری طرح مطلب جو پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو مائے جو ہوتی ہے وہ غالیہ کے سپاہ سے ہو جاتی ہے تو اس کا ہاتھ ہو کر لیتی ہے تو غالیہ سے مائے کو دیکھتی ہے اور میں تو اس کے قریب ہو کے کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا سب دیکھ رہے ہیں یار کوئی دیکھ لے گا ہم سب لوگیں ہیں چھوڑ دو ہاتھ گاڑی میں پکڑ لینا تو میں کہتا ہے گاڑی میں تو پکڑوں گی نا ابھی دل کر رہا تو کیا کروں دل کیا تو مجبور ہوں مانا میرا کہان دل کرتا ہے مطلب میں ہم نہیں چھتی نا تمہارا ہاتھ پکڑنے کو ایک دل یہ جو مانتا ہی نہیں تو پھر دو روح ہچنے لگا آتی ہیں دو جو ٹاکٹ ہوتا ہوں تو پھر سارے سین بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کیمرے سے تو یہ لوگ مطلب پھر جب گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو مائے کے ساتھ بلکل ایسے آلیا بیٹھو ہوتی ہے اور آگی جو ہوتی ہے پھر آنٹی اور مطلب آلیا کے جو ممہ ہوتی ہیں اور مائے کو جو باپ ہوتے ہیں وہ بیٹھ ہوتے ہیں تو یہ تنہا ساتھ ساتھ چپا کے بیٹھ جاتی ہیں تو آلیا جو ہوتی ہے وہ اسے مائے کو مطلب دیکھے مطلب پھل باغل سے ہو رہی تم دب اس کے نظر سفہ صرف مائے کے بپری ہوتی ہیں مائے جو ہوتی ہے پھر مطلب اسے یاد ہوتا ہے کہ اس کو پروبلم ہوتی ہے گاڑ میں بیٹھنے سے تو ابھی تھوڑ دے تک کہے گئے گی آئی میری سانس نہیں آ رہی تو جو ہوتی ہے پھر آسے آگے ہوتی ہے اس کے سائر کے ششہ کھولنے کے لئے کہ اس کو ان سے بیٹھ رہے ہیں تو ایسی ہوتی ہے تو دونوں بہت ہی گریو ہو جاتے ہیں ان دونوں کے فیس دیکھ دوسرے کے بہت ساتھ گروز آ جاتا ہے تو آمیا ایسے ششہ کھول رہی ہوتے تو آلیا اس کو دیکھ رہی ہوتا اس کو کترہ ہوتی ہے کس کو لپ کس کرنے کا دونوں مطلب ایسے دیکھتے کہ ان کا لانٹی کا موہ تو آگئی ہے تو وہ آمیا کو کس کر جاتی ہے تو وہ ایسے ایک دونوں سے پریشان سائٹ بکے بھیہر جاتی ہے دوسرے طرف موہ کر لیتی ہے اور ایسے اپنے لپس پہ ہاتھ سکتی ہے تو آلیا جوتی ہسنے لگ جاتی ہے اسے پتہ جاتا ہے کہ ابھی یہ بندی بہت زیادہ شرمہ آ رہی ہے تو خیر بہت زیادہ شرمہ آ رہی ہوتی ہے وہ آگے پاپا کی طرف دیکھتی ہے وہ پیرانڈی کی طرف دیکھتی ہے کہ کس نے دیکھ تو نہیں لیا تو آلیا جوتی ہے ایسے مائے کا ہاتھ پکڑتی ہے تو مائے سے اس کو دیکھتی ہے فورد سے ہاتھ ہٹا لیتی ہے تو آلیا جوتی ہے اس کے تھوڑا اور قریب آیا جاتی ہے بکوز آمیا در کے مارے بلکل گیٹ کے سارے لگی بیٹھے ہوتی ہے تو آلیا اس کے قریب آتی ہے اس کے کان کے پاس مو لے کے جاتی ہے وہ کہتا ہے کس نے نہیں دیکھا ٹینشنل ہے تو تو آلیا بہت زیادہ گھب رہے بیٹھے ہوتی ہے تو آلیا پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتا ہے ٹینشنل ہے میں ہوں نہیں یہاں پہ مائے بچھاری آگے بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں میرے آلیا ایترہ بھی دیکھیں تو آلیا بہت اب اتنا زیادہ اس پر ہسی آ رہی ہے بچھاری کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی مائے گھر آ جاتا ہے تو انکل گاڑی روک لیتے ہیں تو یہ دونوں مطلب ایک جوشوں کو دیکھنے میں لگی پڑی ہوتے تو صور سے دونوں ہی اگلی سیٹ پر دونوں کا سر جاکی لگتا ہے تو انکل گاتے ہیں کیا ہوا کیا کیا سوچ رہے تھے تم لوگ دھیانی ہے تم لوگ کا پتہ نہیں گھر آ گیا ٹھیک سے بیٹھو کیا اوڑھوڑ کے آرہے ہو سیٹوں پہ تو علیہ کے ساتھ اپنے گھر چل جاتی ہے اور علیہ کے جو ماما ہوتی ہے وہ علیہ کو آج جاتی ہے کہ ایک میں میٹھ بات سنو تو علیہ پر باہر آتی ہے کہتی ماما آپ یہاں کیا روک گئی اندر آئے تو وہ کہتی کہ تمہارے ماموں آ رہے ہیں مجھے ان کا ریج ملک نہیں ہے کھانا وغیرہ بنانے مجھے کام ہے اور اب تو ماشاءاللہ سے ہمائے بھی کافی بہتر ہیں تو میں گھر جا رہی ہوں اور تم بھی تھوڑ دی تک گھر آ جانا میری خیلپ کروا دینا تو علیہ کیتی ماما آپ کو جانا ہے تو جاؤ میں نہیں ہوں گی جب تک ہمائے بلکل ٹھیک نہ ہو جائے تو علیہ کے ماما کہتی باغل ہوگی تمہارے گھر میں امان آ رہے ہیں تمہارے ماموں لوگ آ رہے ہیں اور تمہیں پتہ ہے وہ جب سے حج سے واپس آئے ہیں تمہیں ایک بار بھی نہ ان کے گھر گائی ہو اب وہ تمہارے گھر آنے تو تم یہاں پہ نہیں ہوگی تو اچھا لگتا ہے کیا تو علیہ کیتی جب وہ آئیں گے نا مجھے بلا لینا میں تھوڑ دیر کے لیے آ جائیں گے صرف اپنا فیس دکھاؤں گی اسلام دو کر کے واپس بڑ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب تک ہمائے بلکل ٹھیک نہ ہوتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گے میں کے پاس رہوں گی اور آپ اچھے سے جانتی ہے کہ میں یہ کروں گی تو علیہ کی ماما کہتی ہے جو تمہیں کنیک کرو لوگوں کی باتیں تو مجھے سنی اپڑتی ہے تمہیں تو کوئی پروانی ہے علیہ کیتی ہے کہ ماما پھر سے لیکچر شروع نہ کرے اور چھڑک کے بیچ میں تو بالکل نہیں میں جا رہی ہوں اور ابھی اب گھر جائیں تو علیہ ماما پہ ایسا تھوڑا قصہ کر گیا ہمائے کے گھر چل جاتی ہے اس کے روم میں جاتی ہے تو ماما پہ بیٹھی ہوتی ہے بیٹ پہ کچھ سوچ ہوتی ہے تو علیہ اس کے پاس آکے بیٹھ جاتی ہے پھر سے کچھ سوچ ہوتی ہے پھر سے کچھ ٹینشن لے رہی ہے تو اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے تو وہ پھر جو ہے ایسے کہتی ہے کہ ماما دیکھو تو سیمیں تمہارے لئے کیا لائی بٹا ماما جو ہوتی ہے ابھی بھی اپنی خیال ہمارے ہوتی ہے تو علیہ کہ اچھا بچوں نہیں سننا ابھی میں تو بھی ٹھیک کرتی ہوں تو وہ بھی دروازے کے پاس آتی ہے دروازہ کر لیتی ہے جی لوگ اور مینڈو پہ کپڑا وغیر اچھے سے دے جاتی ہے تو اس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے وہ چاہتی ہے کہ کوئی نہ دیکھیں جو میں ہم اس کے ساتھ کروں تو وہ آتی ہے ہمائے کی پاس آس اور پھر اس کے مطلب سے گودی گودی کرنے لگ جاتی ہے تو وہاں پھر خوش میں آتی ہے کہ کیا کری ہوئی ہے تو علیہ کہتی ہے تمہیں خوش میں لانے کے لئے اور کوئی طریقہ نہیں تھا ٹھیک کریوں کب سے تمہیں بلا رہو سنای تمہیں تیزہ نہیں کہاں کم رہتی ہو تمہیں کوئی پڑی نہیں ہوت Zion تمہاری پاولوں نے تمہاراں پیچھے میں امی سے لڑتی ہوں سب سے لڑتی ہوں تمہیں تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے تو میں گئتی ہے یار تمہاری فکر نہیں ہے اور کس کے افکورس مجھے تمہاری بعوائے ہے تمہاری فکر ہے تم یوں ایسے کہہ رہی ہو ہے فکر ہے تبھی یہاں پہ کب سے بیٹھوں تمکہ اب یہ میڈم صاحبہ میری طرف ایک بار دیکھیں گے دیکھیں گے بر تمہیں تو فرصت دینے اپنے خیالوں سے کیا تمہیں میری جارانی ہے نا ٹھیک ہے پھر میرے آ رہے ہیں نہیں فضولہ میں جو آ رہی ہیں تو وہ ہماری جوتی ہے ہماری جوتی ہے وہ فوراں سے اٹھتی ہے آلیا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے اپنے پاس مطلب گودی میں لے کے پیٹھ جاتی ہے تو آلیا کہتی چھوڑو آپ جانے تو مجھے تم رہو اپنی خیالوں میں تو آلیا جوتی ہے وہ آلیا کو پیچھے سے کس کے علیے کتی بس بس Even time کی کم کیا کرو تم تو آلیا کہتی یہ ہوئی نا بات میری آمیا واپس آگی تو فوراں سے آمیا کہ یہ مطلب وہاں سے اٹھتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پکڑو تو آلیا کہتی کیا ہے یار آلیا کہتی پکڑو نا یار اب اسے تنگ آگئی اب اسے تمہیں الجن ہو رہی ہے میرے ہاتھ پکڑنے سے تو آگے کیا کرو گی تم تو مائے پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی ہے تو آلیا ایسے جھٹکے سے اس کو اٹھاتی ہے تو مائے بلکل اس کے ساتھ آکے لگتی ہے تو آلیا جو تیسے اٹھا کے ایسے گھمانے لگ جاتی ہے تو مائے گیتی کیا کر رہی ہو یار اتارو مجھے ریچے آلیا گیتی میں بہت خوش ہوں تو خوشیں ظاہر کرواری ہو اور کیا مائے گیتی وہ کیوں کس بات کی خوشی ہے تمہیں میرے ہسپیٹل جانے کی آلیا گیتی نہیں باگل تمہارا ہسپیٹل سے آنے گی تو مائے گیتی اچھا جی پھر ڈھیک ہے مجھے لگ شاید میرے ہسپیٹل جانے کی خوشی بنائی جا رہی ہے یہاں پہ جو تم فضول باتیں کرتی ہو انہوں نے قسم سے بہت زیادر لگتی ہو ویسے بہت میٹی ہو فضول باتیں بہت زیادر لگتی ہیں نہ کیا کرو تو مائے ہس دیکھتی اچھا بابا نہیں کرتی بتاو کیا بات ہے کیا بات ہے پیار آرہا ہے تم پیار بھی نہ کرو مائے گیتی کرو کرو بر زیادر نہ کرنا زیادر پیار سیجھ کے لئے ہانکاری ہوتا ہے کہا لگے اچھا بچا چھک ہے نہیں کرتی جاؤ مائے گیتی نہیں کرو تم کرو پیار جتنا کرنا کرو نہیں روکتی تمہیں دو مائے ہوتی ہے پھر مائے کا ہاتھ پھگڑتی ہے اسے کیس کرتی ہے پھر گھومانے لگ جاتی ہے مائے گیتی آر پیار کرو لیمٹ میں کرو اتنا ترنا گھوماؤ کہ میں چکر کھا کے کیلی جاؤ مائے گیتی ہے اچھا بابا سوری نے گھوماتی بس تم مجھو گھومالو مائے ہو جاتی ہے کہتی ہے اچھا نیکی اور پوچھو دو اپنا ہاتھ تو مائے پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی ہے تو مائے اس کو گھوماتی ہے اور پھر ایسے نیچے کر کے اور ایسے پھر آلی اس کے آنکھوں میں ہی دیکھنے لگ جاتی ہے کہ مائے بھی اور آلی ہو جاتی ہے اسے اوپر ہو کے مائے کو کس کر لیتی ہے تو مائے پھر ایسے کس کر لیتی ہے تو دونوں لپ کس کر لیتی ہے کہ چنی تیر میں مائے کے جو ہے ڈور پر نوک نوک ہوتا ہے تو یہ دونوں بہت زیادہ کھپڑا جاتی ہیں تو مائے کہتی ہے اوہ شیٹ اپ کنو یا آلی ہے کہتی یاڑ کون آسکتا ہے امکل تو نہیں کہیں وہ کہتی ہے شیٹ چل جلدی جاؤ اوہ شیٹ چل جلدی 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 اپنے ہونٹ ساپ کرتی ہیں اور مائے جو ہوتی ہے وہ بیٹ پہ جاؤ کے لیتی ہے اور آلی ہے اس پر کنبل اٹھاتی ہے کہتی تم چھپ کر کے لیتو ٹھیک ہے کنبل اٹھتی ہے مانتوں پہ تو چلی سے دروازہ کھولتی ہے تو سامنے آدھی ہوتا ہے تو آلی ہے کہ ہارٹ ویٹ اتنی فاوسٹ ہوتی ہے دیکھتی ہے کہ آدھی ہے تو کہتی تم ہو یار میں تو ڈڑ گی تو کہتے افکورس کون یہاں پہ بھوٹ آنا تھا امائے گا ہے اندر ہے اور کھون ہے تو آدھی اس کے پاس آتا ہے کہتے کیسے ہو تم ٹھیک ہونا وہ کہتے اچھا بڑی تمہیں جلدی تمہیں میری یاد آ رہی ہے ٹھیک ہوں بڑی جلدی فکر نہیں آئی تمہیں میری وہ کہتے اور کیا اگر تو ہسپیٹل ہے تو انہوں نے بھگا دیا اب میں پورے ہسپیٹل سے ہو کے واپس دوبارہ یہاں سے گیا تو انہوں نے کہا آپ کا پیشنٹ اور آئی تمہارا فرض نہیں باتا تھا مجھے انفرم کرنے کا کہ ہم اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں میں آپ پاہلوں ہی طرح واپس ہسپیٹل پہنچا تو انہوں نے کہا آپ کا پیشنٹ یا ہے ہی نہیں وہ آئی سے جا چکا ہے تو آئی گی تھی تمہیں ہسپیٹل کیوں گئے تھے جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ اب تمہارے آنکی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتے یار فکر ہو رہی تھی مجھے دوست ہے یہ میری اور مجھے کیا پتا تھا یہ ٹھیک بھی ہے یعنی تمہیں فون کر رہا تھا تمہیں تو فون نہیں اٹھانا تھا اور انکل کو کیا تو ماشاءاللہ تو ان کے تو نمبر ہی بن جا رہا تھا تو مجھے افکوش ٹینشن ہونی تھی تو بائے ہسنے لگ جاتے کہتے ہیں تمہارے فضول میں ٹینشن نہ لیا کہتے ہیں ٹھیک ہوں میں کیا ہو جاتا ہے تمہارے چکر ہی آئے تھے نا مرورت ہونا ہی تھی تو آدھی ہو رہا رہا دونوں غصہ کرتے ہیں کہتے ہیں کیوں کہ تم بار بار مرنے کی باتیں کرتی ہو بولنا نا کی اگر ہو تو آدھی کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے تمہیں کیا فضول بات ہے تمہارے دماغ میں چلتا ہے ہر ٹائم مرنے مرنے زیادہ شوق چڑھا ہے تو میں ماری در دو گئے پھر ہو جائے گا سب کچھ تو ہمائے ہسنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں آلیا بھی ایسے بولتے ہیں صرف بروس سے شکل ٹھیک مجھے بھیج لڑتا ہے دونوں گا سب کھانے ہیں صرف بھولے آئے گا اور تمہیں کھلا کر رہوں گی نوٹنکی نہیں سے لگی تمہاری مائکتی اچھا بابا کھا رہوں گی بس اب بھی تم مجھے ربل ربل تھوڑنا کھلا ہوگی تم رکھو دو ہینے آلیا جو ہوتی ہے پھر وہ میرچنز رکھ دیتی ہے تو آلیا ایسے بیٹھی ہوتی ہے ہمائی کے پاس اور ہمائی جو ہوتی ہے آلیا ایک تب دیکھ رہی ہوتی ہے تو آلیا کہتی یا مجھے تمہیں بہت کچھ ہے ہمائکتی کیوں اب میں نے کیا کر دیا آلیا کونár��яли رکھتی کیا کرتی ہے میں نے تمہیں بتا کوئی بات شیئر نہیں کر دی اور اس ڈاکٹر سے تو تم ساری باتیں شیئر کر رہی تھی ہمائی کہتی کیا شیئر کیا گیا ٹ typically مجھے بس تمہیں کہتی ہے پروبلم شیئر کر ایسے بات کر تی بات کی یہ تو بات کھا تو کیا بات کر رہی تھی اسے ہمائی کہتی بابا نہیں بات کر رہی تھی کیوں کہوں تو وہ بجھو رہی ہے وہ بہت ہوتا ہے تم سے بات شیئر کروں گا میرے زیادہ ماتے فکس کرنے کے بعد اس کو چکس فکس کرتی ہے اور پھر اس فکس کر لیتی ہے تو اس کو چکلی فکس کر رہا ہوتی ہے تو بطلب اتنی تیر میں وہاں پہ انکل آ جاتے ہیں سو گائز اس سے آگے سٹویل میں کیا ہوگا کون سے نیو چسٹ جانے والا ہے وہ تو دیکھنے کے لئے آپ کو اپنے گائز کا نیکسٹ پارٹ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے ٹا ٹا بائی بائی